تیسلا اور سپیس ایکس چیسی کمپنیز کے بانی ایلن مسک ایک مرتبہ پھر سے دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں سین این کی رپورٹ کے مطابق ایلن مسک سے قبل لگزری مسنوات بنانے والے گروپ الوی ایم ایچ کے چیف ایگزیکٹیو برنارڈ آرنارڈ دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے تھے لیکن اب الوی ایم ایچ گروپ کے سٹاکس میں کمی کے بعد برنارڈ آرنارڈ کی دولت میں کمی آئی ہے رپورٹ کے مطابق ایلن مسک کی دولت ایک ارب بانوے ارب ڈالر ہے جبکہ برنارڈ آرنارڈ کی دولت کا حجم ایک ارب ستاسی ارب ڈالر ہے یوں تو یہ معمولی صاحب پانچ ارب ڈالر کا ڈیفرنس ہے لیکن اس سے دنیا بھر میں امیر ترین شخص کی پوزیشن کا تائین ہوتا ہے میں ہوں روباوروچ ناصرین آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس جب ایلن مسک نے ٹویٹر خریدا تو اس کے بعد ان کی کمپنی کے شیئرز بہت گر گئے تھے اور ان کو تقریباً دو خرب ڈالر کا نقصان ہوا تھا اور اس کے بعد وہ سب سے امیر ترین جو اشخاص کی فیرس تھی اس میں دوسرے نمبر پہ آگے تھے اور ان کی جگہ لی تھی برنارڈ آرنارڈ نے لیکن آج اس سال چند ہی دن پہلے کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ایلن مسک نے اپنی جو ہے وہ پوزیشن دوبارہ سے ریٹین کر لی ہے گزشتہ برس برنارڈ آرنارڈ کی لگزری سامان کی فروخت میں تیزی کی وجہ سے اس کی طولت میں اضافہ ہوا تھا اور اس وقت ان کی کمپنی کے سٹاکس میں کمی آئی ہے دوسری جانب ایلن مسک نے کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر کو چورتالیس ارب ڈالر میں خریدا تھا جس کے بعد ٹویٹر کی جانب سے کیے گئے مائدے کا بوجھ ٹیسلا کے شیئرز پر بھی پڑھنے کے بعد گزشتہ سال انہیں دو خرب ڈالر کا نقصان ہوا تاہم بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق رما سال ان کی دولت میں پچپن ارب تیس کروڑ ڈالر سے زائد کا منافع ہوا ہے اس کی اہم وجہ ٹیسلا کے شیئرز میں چھاسٹھ فیصد تک اضافہ ہے ٹیسلا کے علاوہ 51 سالہ ایلن مسک جو ہے وہ سپیس ایکس اور ساتھ ساتھ نیورا لنک نامی کمپنیز کے مالک بھی ہیں نیورا لنک بسیکلی ایک سٹارٹ اپ ہے جو کہ انسانی دماغ کو کمپیوٹر یا پھر مسنوئی انٹیلیجنس سے جوڑنے کے لیے کچھ مشینری تیار کر رہا ہے ناظرین ایلن مسک دنیا کے امیر ترین شخص ہیں اور انہوں نے بہت دیر سے یہ پوزیشن مینٹین کی ہوئے تھی انہیں بہت بڑا نقصان ہوا لیکن اس کے باوجود کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی پوزیشن ریٹین کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایلن مسک کی کامیابی کا آخر راز کیا ہے یہ جاننے کے لیے ان کے ایک انٹریویو پر نظر دالتے ہیں جس میں انہوں نے اپنی کامیابی کے راز بڑی ایزیلی شیئر کیا نمبر ون ایلن مسک کہتے ہیں کہ صرف پیسے کمانے کے بارے میں نہ سوچیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے بھاگنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اخلاقیات کو ضرور مدنظر رکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی دولت انہیں آگے بڑھنے میں مدد نہیں دیتی جب تک وہ رزق نہیں لیتے یا اپنی دولت کو کہیں سپینڈ نہیں کرتے انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے ایکاؤنٹس میں اگر کربون ڈالرز موجود ہوں اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو انہیں افسوس رہے گا کہ وہ اپنی دولت کا کوئی پوزیٹیو استعمال نہیں کر سکے ایلن مسک کے انٹرویو سے جو دوسرا ہم پوائنٹ ملا وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے شوک کے پیچھے ضرور بھاگنا چاہیے جو آپ کا پیشن ہے جو شوک ہے اس پہ کام ضرور کرتے رہنا چاہیے اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ روٹین سے ہٹ کے کچھ کریں کچھ آگے بڑھ کے کریں جیسے کہ وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مریق کے بارے میں سوچیں زمین سے ہٹ کے مریق پہ کام کرنے کے بارے میں سوچیں اور اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا خواب ہے کہ وہ لوگوں کو مریق پر پہنچائیں اور چاند پر بھی اپنا ایک اڈا بنائیں تیسے نمبر پہ ایلن مسک کہتے ہیں کہ رزق لینے سے نہ گھبرائیں کچھ بڑا کرنے سے نہ گھبرائیں ان کا ماننا ہے کہ جب تک آپ رزق نہیں لیتے اور اپنی دولت کو چھپا کے بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کچھ بڑا نہیں کر سکتے اس کی مثال کچھ اس طرح سے بھی ملتی ہے کہ ایلن مسک خود بھی کچھ بڑا کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں اور دوہزار پچیس کے سپیس مشن کے لیے وہ سٹارلنگ سیٹلائٹ پر کام کروا رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو مریق کے مدار میں بھیجا جائے گا ایلن مسک کہتے ہیں کہ جب مریق پر لوگ بس جائیں گے تو وہاں پہ لوگوں کو انٹرنیٹ کے ضرورت ہوگی سیٹلائٹ کے ضرورت ہوگی تو ان کا یہ جو سٹارلنگ سپیس ہے جو کہ مریق کے مدار میں چھوڑا جائے گا یہ لوگوں کو رابطے کا ذریعہ بنے گا زمین سے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہوئے کہتے ہیں کہ مریق میں جب لوگ جائیں گے تو ان کو ٹرانسپورٹ کی انٹرنیٹ کی ان چیزوں کی ضرورت ہوگی ان کا یہ بھی خواب ہے کہ وہ ویکیوم میں ٹرنل ٹرینز چلائیں اور اس طرح کی بڑے بڑے خواب ایلن مسک نے اپنے انٹرویو میں شیئر کی ہیں ایلن مسک سمجھتے ہیں کہ آپ کو رزک لینے سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بہت سے ایسے بزنسز تھے جو کہ پہلے سٹارٹ میں جو ہے وہ ناکام ہوئے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کمپنیوں کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سپیس ایکس کے پہلے تین لانچ ناکام ہوئے تھے ٹیسلا میں پروڈکشن سپلائے چین اور اس طرح کے مسائل کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑا جس کے بعد انہیں بہت بڑا نقصان ہوا ایون ایلن مسک اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ ایک مرد پہ انہیں اتنا بڑا نقصان ہوا تھا کہ انہیں اپنے کھانے پینے کے لیے بھی دوستوں سے ادھار پیسے لینا پڑے مکمل طور پر وہ دیوالیا ہو گئے تھے لیکن وہ گھبرائے نہیں انہوں نے رسک لیا اور دوبارہ سے اپنے آپ کو ایک پوزیشن کلا کے کھڑا گیا آس بٹ نوٹ لیسٹ ایلن مسک مانتے ہیں کہ تنقید سے نہ گھبرائیں ان کا ماننا ہے کہ جب آپ کچھ بن جاتے ہیں تو لوگ خود بخود تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ تنقید کو پوزیٹیو لی لیں اور دنیا کے جو کامیاب ترین امیر ترین اور ذہین ترین بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ شخص نے ایلن مسک ان کا یہ ماننا ہے کہ کسی کی تنقید سے نہ گھبرائیں اپنے کام میں رسک لیں اپنے پیشن کو مت چھوڑیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کچھ بڑا کرنے سے نہ گھبرائیں